عمران خان نے نو زمانتیں خارج کرنے کے پیسلے عدالت میں چیلنج کر دیئے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے نو مائی جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور جالسازی سمیت دیگر مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے خلاب درخواستے دائر کر دیئے عمران خان نے وکیل سلمان سبدر کی وساطت سے نو درخواستے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے جس میں ریاست اور مدعی مقدمہ کو پریق بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرائل کورٹس نے میرٹ دے کے بغیر ہی زمانتیں عدم پیروی پر خارج کر دی ایسا نہیں کہ درخواست گزار جانبوج کر عدالتوں میں پیش نہیں ہوا تو شاہ خانہ کیس میں سزا کے بعد عمران خان جیل میں قید ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ انصاب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹس کے پیسلے کالدم قرار دیے جائیں ٹرائل کورٹس کو دوبارہ کیسز سن کر میرٹ پر پیسلے کرنے کی ہدایت دی جائے اور نو مقدمات میں پولیس کو گریفتاری سے روک آ جائے عمران خان کی سیشن کورٹ سے چھے اور انصیداد دیشتگردی عدالت سے تین زمانتیں خارج ہوئی تھی یاد رہے کہ اس سے قبل چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں و بائی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے نو زمانتیں خارج کرنے کے پیسلے عدالت میں چیلنج کر دیے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے نو مائی جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور جالسازی سمیت دیگر مقدمات میں زمانتیں خارج کرنے کے خلاب درخواستے دائر کر دی ہے عمران خان نے وکیل سلمان سبدر کی وساطت سے نو درخواستے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیے جس میں ریاست اور مدعی مقدمہ کو پریخ بنایا گیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے میرٹ دے کے بغیر ہی زمانتیں عدم پیروی پر خارج کر دیں ایسا نہیں کہ درخواست گزار جانبوچ کر عدالتوں میں پیش نہیں ہوا تو شاہ خانہ کیس میں سزا کے بعد عمران خان جیل میں قید ہے درخواست میں استعداد کی گئی کہ انصاب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کے پیسلے کالدم قرار دیے جائیں ٹرائل کورٹ کو دوبارہ کیسز سن کر میرٹ پر پیسلے کرنے کی ہدایت دی جائے اور نو مقدمات میں پولیس کو گریفتاری سے روک آ جائے عمران خان کی سیشن کورٹ سے چھے اور انصداد دیشتگردی عدالت سے تین زمانتیں خارج ہوئی تھی یاد رہے کہ اس سے قبل چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بہنوں میں بائی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی